بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اپیسوڈ میں ولید بن عبد الملک کا پارٹ ٹو ہم پڑھیں گے پارٹ ٹو یہ پارٹ ٹو اس لیے ہے کہ کل ہم نے محمد بن قاسم کی میں جب سندھ فتح کیا تقریباً سندھ اور اسی طرح بلوجستان کے کچھ علاقے اور پنجاب کے تو وہاں پہ ہی ٹائم زیادہ ہو گیا تھا اور اب ہم آگے ولید بن عبد الملک کا یہ دوسرا ایسا اور اس میں خاص کر اندلس یا سپین کی فتح پڑھیں گے اور سب سے پہلے اس کا پس منظر کیا تھا تو یہ آپ کو میں پچھلے جتنے بھی اپیسوڈ تھے ان میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے بہت سارے علاقے یہ فتح ہو گئے تھے افریقہ کے اور تقریباً تقریباً تمام افریقہ مسلمانوں کے قدموں میں آگرہ تھا یہاں بغاوتوں کو بھی کچھل دیا گیا اور اسی طریقے سے یہاں پہ آمن و آمان قائم ہو گیا اور مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت قائم ہو گئی بربر جو تھے یہاں کا بڑا قبیلہ تھا وہ بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے آٹھویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کے تاہلے سے کچھ پہلے گو یہ سپین کے اندر جو حکومت تھی اس کا جاہ جلال تو قائم تھا لیکن ملک کے اندرونی حالت جو تھی وہ بگڑی ہوئی تھی اور یہاں پہ گات خاندان کا آخری فرمان روا جو تھا وہ ٹیزہ وہ ٹیزہ تھا تو یہ گات خاندان نے بڑے لمبے عرصے تک حکومت کی ہے اور یہ افریقہ کے بلکل قریب واقعہ ہے یہ یورپ کا یہ حیثہ مغربی یورپ کا یہ حیثہ ہے سپین تو یہ گات خاندان جو تھا وہ ٹیزہ جو تھا یہ آخری حکمران تھا اور اس نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے یہاں کے جو مذہبی لوگ تھے خاص کر عیسائی جو بادشاہ بناتے بھی تھے بادشاہ کو تخت سے اتارتے بھی تھے بہت سارے تو اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کا اثر و رسوع کن کیا جائے لیکن اثر و رسوع کن کرتے ہوئے یہ سارے مذہبی لوگ اس کے حلاف ہو گئے وہ ٹیزہ کے اور بعد میں ایک فوج کا آدمی تھا راڈرک اس کو گو کہ اس کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں تھا لیکن اس نے راڈرک کو اپنا ان لوگوں نے حکمران بنا دیا راڈرک جو تھا یہ اس کا حکمران بنا اب ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں کاؤنٹ جولین نامی ایک شخص تھا یہ کاؤنٹ جولین جو تھا یہ افریقہ کے اندر بیسیکلی رومن ایک قلعہ تھا اس قلعہ کا اور کچھ علاقے کا یہ سربراہ تھا لیکن بعد میں چونکہ رومیوں کے سارے علاقے چھن گئے شام چھن گیا مصر چھن گیا افریقہ چھن گیا تو اس نے اپنے تعلقات یہ سپین کے ساتھ برقرار رکھے کیونکہ یہاں پہ بھی عیسائی گورمنٹی اب ایک واقعہ پیش آتا ہے اور وہ ہے فلورینڈا یہ کاؤنٹ جولین کی بیٹی تھی اور اس دمانے میں یہ دستور ہوتا تھا کہ یہ جو بچیاں یا بچے ہوتے تھے ان کو شاہی خاندان کے پاس بیجا جاتا تھا اور لڑکیں جو ہوتی تھی وہ شاہی خاندان کی عورتوں کے ساتھ عداب زندگی سیکھتی تھی تعلیم حاصل کرتی تھی اور اس طرح کاؤنٹ جولین نے بھی اپنی بیٹی کو بیجا لیکن یہ جو راڈرک تھا یہ اس نے کیا کیا کہ اس کو زبردستی فلوریڈا سے شادی کی اور جب کاؤنٹ جولین کو پتا چلا تو یہ راڈرک کے پاس گیا اور کافی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو واپس لے اور اس بیجتی کا بڑا دکھ ہوا اب اس طرح ہوتا ہے کہ کاؤنٹ جولین جو ہے موسیٰ بن نصیر موسیٰ بن نصیر جو تھا وہ گورنر تھا موسیٰ بن نصیر یہ گورنر تھا افریقہ کا بنوہیہ کی طرف سے بڑا بہادر جرنیل تھا اس کے پاس آیا اور کچھ اس کے ساتھی بھی اور اپنی سارے واقعات اس نے بیان کیے کہ اس طرح میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور اسی طرح اور اگر اندلس کے ہم اس دور کے حالات کی طرف جائیں تو یہودی جو تھے ان کو ان کی حصیت بھی بلکل غلام جیسی تھی عام لوگ جو تھے ان کا بھی غلام جیسر سلوک کیا جاتا تھا بہت بھاری بھاری ٹیکسن سے حصول کیے جاتے تھے اور اسی طریقے سے جو یہاں پہ جتنے بھی شاہی خاندان کے یا بڑے امیر لوگ تھے یاشی کی زندگی گزارتے تھے اور بہت ہی زیادہ آلات بگڑے ہوئے تھے یہ سپین کے جس وقت مسلمانوں نے اس پر حملہ کیا اب اس طرح ہوا کہ موسیٰ بن نصید نے کاؤنٹ جولین کی باتیں سن کا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بیجی ولید بن عبد الملک کے پاس یہ ہے اور یہ افریقہ کے بلکل قریب ہے تو آپ اگر اجازت دیں تو میں سپین پر حملہ کرتا ہوں ولید بن عبد الملک نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ کہا کہ مسلمانوں کی فوج کو سمندر کے اندر ڈال کے تباہ کرنا مناسب نہیں پہلے حالات معلوم کرو تو اس پر اکانوے ہجری میں یہ طریف بن مالک جو ہے یہ موسیٰ بن نصید کا غلام تھا اس کو موسیٰ بن نصید نے پانچ سو آدمی دیئے پانچ سو کی فوج کے ساتھ کہا کہ آپ جا کر حالات معلوم کر گیا سپین کے یہ سپین کے ساحل اس سمندر پر اترا اور اردگرد لوٹ مار کر کے بہت سارا مال غنیمت لے کر واپس پہنچا اور سپین کے حالات جو تھے موسیٰ بن نصیر کو بتا دیئے کہ اس طرح کے حالات ہیں اس کے بعد باقاعدہ فوج کشی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سات سو گیارہ اسوی میں تو یہ تارک بن زیاد بڑا بہادر شخص تھا اور یہ بھی موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا اس کو موسیٰ بن نصیر نے سات ہزار فوج دے کر روانہ کیا سپین کی طرف اور کہا کہ آپ جا کر وہاں پہ حملہ کرنا ہے اور جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے تو آگے نہیں بڑھنا تو تارک بن زیاد سات سو گیارہ میں پہنچا ہے جی سپین کو اور جب یہ سپین کے اندر داہل ہوا تارک بن زیاد تو اس کے پاس سات ہزار کی فوج تھی اور اتفاقا وہاں پہ ایک گات کا جاگیردار تھا تھیوڑو میر جس کو تدمیر بھی کہتے ہیں عربی میں تھیوڑو میر اس کا نام تھا یہ ایک صوبے کا گورنر تھا اور وہاں موجود تھا اب جیسے ہی تارک بن زیاد جبرالٹر کو کراس کر کے وہاں پہ پہ پہنچا تو تارک بن زیاد میں ایک عجیب کام کیا یہاں پہ آگے جو تاریخ نوٹ کرتی ہے کہ یہ اس کی فوج جو تھی جن کشتیوں میں سوار ہو کے آئی تھی تارک بن زیاد نے حکم دیا کہ ساری کشتیوں کو جلا دیا جائے اس کی فوج کے جتنے بھی لوگ تھے حیران ہوئے کہ تارک بن زیاد نے کیوں کشتیاں جلانے کا حکم دیا اس نے کہا کہ ہم ہر ملک ماست کے ملک خدا ماست تو اس نے کہا کہ ہر زمین ہمارے اللہ کی زمین ہے تو یہ سوچنا بھی مت کہ ہم واپس جائیں گے یا تو ہم شہید ہوں گے یا یہ ملک فتح کریں گے تو اس طرح فوج کو پسپائی کی بلکل وہ سوچ ہی ختم ہو گئی اور اس کا سب سے پہلے مقابلہ تدمیر کے ساتھ ہوتا ہے تو تدمیر کے پاس کافی فوج تھی لیکن تارک بن زیاد کی فوج نے اس پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ اس کے حالانکہ یہ تدمیر یا تھیوڑو میر حاضر آدمی تھا بہت بڑا سپہ سولار تھا بہت زیادی جنگیں لڑی تھی لیکن تارک کے مقابلے میں نہ چل سکا اور اس کو بری شکست دی اس کے بعد اس نے راڈر کو خط لکھا اور کہا کہ ہمارا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا ہے نہ جانے زمین سے اترے ہیں آسمان سے اترے ہیں یا زمین سے آئے ہیں لیکن بہت بے درد قسم کی فوج ہے اس لیے آپ میرے ان کے لیے فوجہ کٹی کریں اور مدد کے لیے پہنچیں تو راڈر جو تھا وہ یہ خط پاتے ہی پڑے پیمانے پر اس نے تیاریاں شروع کر دیں اور کہا جاتا ہے کہ اس نے وادی لکا یا وادی بکا میں دریا کے کنارے اس سے پہلے جو مقابلہ ہوا تھا وہ تدمیر سے ہو گیا تھا اس کے بعد اس طرح ہوا کہ راڈرک نے بڑی شان اور شوکت کے ساتھ بہت بڑی اور اس کی فوج کے بارے میں بعض روایتوں کے مطابق ڈیرڈ لاکھ کے گلگ بگ فوج تھی تیار کر کے آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہی اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اسی دوران تارک بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کو بھی لکھ دیا کہ بہت بڑی تعداد میں سپین کے جگہ جگہ ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے اور بڑی تعداد میں سپین کی فوج ہمارے مقابلے کے لئے آ رہی ہے تو موسیٰ بن نصیر نے پانچ ہزار کی اور فوج بھیج دی اس طرح مسلمانوں کی فوج کی تعداد تقریباً بارہ ہزار ہو گئی اور یہ راڈرک جو تھا یہ سپین کے نور بہادر جگہ دار اور بڑے بڑے لوگوں کو اور بہت جدہ گوڑے اور جتنا بھی ساز و سامان تھا علانکہ تارک بن زہاد جو تھا اس کے لئے یہ ملک بھی جو تھا بلکل ایک اجنبی تھے یہاں پہ اور دوسری طرف یہ راڈرک کی ایک لاکھ فوج تھی تو اس طرح ہوا جنگ شروع ہوئی اور انتہائی زوردار جنگ پورا دن ہوتی رہی راڈرک جو تھا اس نے اپنی پوری قوت لگا دی لیکن مسلمانوں مسلمان جو تھے ایسے آپ میدان جنگ میں ڈٹے رہے کہ ادھر سے ادھر نہ ہوئے اسی دوران راڈرک کی جو فوج تھی اس میں فوٹ پڑ گئی اور کچھ جو اس کے حکمران تھے کیونکہ راڈرک شاہی اندان کا آدمی بھی نہیں تھا تو ادھر ادھر ہو گئے اور اس طرح یہ راڈرک کی یہ فوج جو تھی اس کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے بڑی تعداد میں یہ سپین کی فوج کو جو سامنے آیا قتل کرنا شروع کر دیا اور راڈرک خود جو ہے وہ گوڑے سے گر کر دریا میں ڈوب کر مر گیا اور اس طرح مسلمانوں کو ایک شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور مسلمان فتحیاب ہوئے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آگے کے واقعات پڑتے ہیں راڈرک کو شکست دینے کے بعد چونکہ موسیٰ بن نصیر نے ان سے کہا تھا کہ آگے نہیں بڑھنا لیکن اس وقت کاؤنٹ جولین جو تھا اس نے اس نے تارک بن زیاد کو مشرع دیا کہ اس وقت سپین کے جتنے بھی گورنر ہے فوج ہے بکری پڑی ہے آپ آگے جا کر مختلف علاقوں پر قبضہ کرتے جائیں یہی موقع ہے ورنہ بعد میں یہ دوبارہ منظم ہو کر آپ کے مقابلے کے لئے آئیں گے اور آپ کے لئے بڑی مشکلات پیدا کریں گے تو تارک بن زیاد نے آگے پڑے اور کرتبہ جو بالکل قریب تھا تلی تلہ کے بعد دوسرا اہم صوبہ کرتبہ تھا اس کی جو مہم تھی ولید کے ایک تجربہ کار غلام مغیس رومی کے سپردوئی کرتبہ کے قریب پہنچ کر اس نے فوج کو ایک جاڑی میں چھپایا اور آگے رہنماؤں کو تحقیق کے لئے روانہ کیا اور ایک چروہا تھا اس سے معلوم ہوا کہ شہر کے امایدین شہر چھوڑ کر تلی تلہ چلے گئے ہیں صرف صوبہ دار شہروں اور چند سو سپائیوں کے ساتھ رہ گیا ہے اور اس طرح یہ معلومات ہونے کے بعد مسلمانوں نے شب کی تاریخی میں اس کی طرف بڑے اور بے خبری میں یہ جو سپین کی یہاں فوج تھی اس کو آ لیا حاکم شہر کے پاس کوئی بڑی قوت نہ تھی اس نے محل چھوڑ کر شہر کے مغربیہ سے ایک کنیسہ میں پنا لی یہ کنیسہ خود ایک سنگین قلعہ تھا مغیس نے کسرے حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد یہ کنیسہ جو تھا اس کا بھی محاصرہ کیا تین مہینے تک محاصرہ جاری رہا لیکن کوئی کامیابی مغیس نے وہ نیر جس کے ذریعے قلعہ کو پانی جاتا تھا بند کروائی اور بعد میں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا اس طرح تدمیر تدمیر کی صلح یہ تدمیر جو تھا یہ بہت بڑا کمانڈر تھا سپین کی فوج کا اور سب سے پہلے تارک بن زیاد کا مقابلہ بھی اسی سے ہوا تھا یہ بعد میں راڈرک کی فوج میں شامل ہوا وہاں راڈرک کو شکست ہونے کے بعد یہ پہاڑوں کی درف آگے باگ گیا لیکن اس کو مسلمانوں کا تجربہ ہو چکا تھا اس لیے یہ جو تھا آگے بڑا اور مسلمان اس کا پیچھا کرتے ہوئے جب اس کے قریب پہنچی تو تھیڑوں میر جو ہے یہ انہوں نے مسلمانوں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا لیکن مسلمانوں کی جانبازی کے مقابلے میں اس کی شجات کام نہ آسکی اور اس نے ایک بار پھر شکست کھائی اس کی فوج کا بڑا ایسا برباد ہو گیا اور اس طرح وہ تھوڑی سی فوج لے کر دوبارہ پہاڑوں کی مسلمانوں نے اس کی یہ ریکویسٹ قبول کر لی اور اس طرح تدمیر سے سلوہ ہو گئی اس کے بعد پائے تحت تلہ تلہ پر قبضہ یہ تلہ تلہ جو تھا یہ پائے تخت یا دار الحکومت تھا کیپیٹل تھا سپین کا تو تلی تلہ پر خود تارک نے فوج کشی کی تھی اور گات فرمن رواؤں کا یہ پائے تخت تھا یہاں کا ہزانہ ان کی دولت اور ان کے اجائد جو ہے یہاں پہ دولت کے زہی رہے تھے اس لیے مسلمانوں کا رخ دیکھ کر جہاں تک ان سے ہو سکتا تھا اپنی دولت کو ادر ادر کر دیا لیکن پھر بھی بہت بڑی دولت یہاں رہ گئی تارک بن زیاد نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ یہاں پہ قبضہ کیا اور یہاں پہ جب قبضہ کیا تو گات فرمان رواؤں میں کہ جتنے بھی تاج تھے جتنے بھی بادشاہ گزرے تھے تو ان کا دستور تھا کہ جب بادشاہ مر جاتا تو اس کا تاج اور اس کا خزانہ سٹور کرتے تھے تو چوبیس کے قریب تاج جو تھے جو سونے سے بنے ہوئے تھے مسلمانوں کے خات لگے اس کے بعد مدینہ المائدہ یہ مدینہ المائدہ یا یہ ایک میز ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی میز تھی اور بڑی خوبصورت تھی یہ جوہرات سے بنی ہوئی تھی اور بعض روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے تین سو پینسٹھ پائے تھے اور بعض میں لکھا ہے کہ چار پائے تھے اور ایک یہ جو انگریز جو انگریز تاریدان ہیں انہوں نے ترہ ترہ کی کہانییں بھی اس کے ساتھ بنائی ہیں کہ یہ جو میز تھی تو اس کا ایک پائے جو تھا یہ تارک بن زیاد نے جی چھپا لیا اور بعد میں موسیٰ بن نصیر جو تھا اس کا مصنوعی پائے اس نے تیار کیا اور جب یہ میز لے کر یہ خلیفہ سلمان خلیفہ سلمان نے جب یہ میز دیکھا تو کہا کہ چوتھا پائے تو یہ اس کا اصلی نہیں ہے تو اس وجہ سے موسیٰ بن نصیر جو تھا اس کو لانتان کی اور اس کو قید میں ڈال دیا بارال یہ ایک افسانہ لگتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک پائے لیکن یہ اپنی طرف سے انہوں نے بنای ہوئی ان کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں بارال یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا اس کے بعد موسیٰ بن نصیر جو تھا تلی تلہ کے بعد موسیٰ بن نصیر خود اندلس کی طرف آیا اور سب سے پہلے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے تارک بن زیاد سے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو حکم دیا تھا آگے نہ بڑھو لیکن آپ آگے کیوں بڑھیں تو تارک بن زیاد نے پس منظر بیان کیا کہ اگر میں آگے نہ بڑھتا تو یہی موقع تھا ملک فتح کرنے کا بارال نمچونک ہوئی بات ختم ہو گئی اس کے بعد موسیٰ بن نصیر نے تارک بن زیاد کو آگے بیجا اور مختلف جو لوگ سلح کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا کہ آپ سلح کرتے جائیں میں بعد میں اس کی تجید کرتا جاؤں گا تو اس کے بعد کرمونہ پر قبضہ ہوتا ہے مسلمانوں کا اسی طرح اشبیلیہ یہ بھی فتح ہوتا ہے اور یہاں سے فتح کرتے کرتے مسلمان آگے تک چلے جاتے ہیں بلکل فرانس کے برڈر تک اور اہل فرانس سے بھی مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے لیکن اس وقت چونکہ مسلمانوں کے پاس فوج جیدہ نہیں ہوتی اس لیے فرانس اور دوسرے جو ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا پرلہ بھاری نہیں رہتا مسلمان پھر واپس عبد الملک کے اس دور میں سارے کا سارا جو سپین تھا تقریباً مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور بہت بڑے سونے جوہرات چاندی اور اس طرح بوسرے سے کے نایاب چیزوں لے کر موسیٰ بن نصیر جو تھا سپین سے روانہ ہوا اور سپین سے جب یہ روانہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ بن نصیر راستے میں تھا تو اسی وقت ولید بن عبد الملک جو تھا یہ بہت سخت بیمار تھا تو خلیفہ سلمان جو تھا اس نے موسیٰ بن نصیر سے کہا کہ آپ ایسا کریں اپنی رفتار سلو کر لیں اور جب میں خلیفہ بن جاؤں تو تب آپ نے دمشق کے اندر آنا ہے تاکہ سارا مال غنیمت مجھے مل جائے لیکن کہتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر نے ان کی بات نہ مانی اور جب مرض الموت میں تھا ولید بن عبد الملک تو موسیٰ بن نصیر جو تھے وہ پہنچ گئے اور جب یہ مال غنیمت دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ان کو بہت سارا اعلام بھی دیا گیا کہتے ہیں کہ پچاس ہزار درم اس وقت یہ موسیٰ بن نصیر کو اعلام دیا گیا اور اسی طریقے سے اس کو افریقہ جو تھا اس کا گورنرٹ برقرار رکھا تو یہ تھا جی مختصر حال سپین کی فتح کا اب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کی طرح آتے ہیں حجاز بن یوسف کی وفا چند اجری میں یہ شخص بوت ہوا ہے اور حجاز بن یوسف جو تھا اصل پلر تھا بنو امیہ کا یہ بڑا ظالم شخص تھا اور اس نے اپنی زندگی میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم ایک لاکھ پچاس ہزار اور بعض روایتوں کے مطابق دو لاکھ سے زیادہ قتل کیے بے گناہ لوگوں کو بھی قتل کیا اور آر میں یہ بیمار ہوا اور اتنا شدید بیمار ہوا کہتے ہیں کہ اس کا پورا جسم جو تھا اندرونی طور پر پیڑوں نے کھا لیا اور آر کا یہ مر گیا اور جب یہ اس کا انتقال ہوتا ہے تو در کی وجہ سے اس کو کیا کیا کہ اس کو ایک قبر بنائی گئی خفیہ اور اس میں دخن کر کے زمین ہموار کر دی گئی کہ کوئی قبر سے نکال کر اس کی بے خرمتی نہ کریں یہ خجاج بن یوسف کا انجام ہوا بارال اس کے بعد ہم آتے ہیں ولید کی وفات ولید جو تھا وہ چھینوے ہجری میں فوت ہو گیا اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ فوت ہوا تو اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی تو بارال تب ہی موت مرا ہے اور یہ چھینوے ہجری میں وفات پا گیا اور اس کے وفات پانے کے بعد یہ ان کا عبد الملک بن مروان نے جس طریقے سے اس کے بعد خلیفہ مقرر کیا تھا سلمان کو تو اس کی وفات کے بعد سلمان جو تھا وہ خلیفہ بنا تو یہ تھے واقعات جی یہ پارٹ ٹو میں نے بیان کیا ہے ولید بن عبد الملک کا تو ولید بن عبد الملک کی نماز جنازہ جو تھی وہ عمر بن عبدالعزیز نے پڑھائی اور اس وقت اس کی عمر بیالیس یا چھالیس سال کی عمر تھی اور ان کی حلافت جو تھی نو سال اور کچھ مہینے رہی اور ان کی اولاد جو تھی وہ تقریباً بتائی جاتی ہے کہ انیس بیٹے جب یہ فوت ہوئے تو انیس بیٹے تھے اس کی موت کے وقت تو یہ جی ولید بن عبد الملک کا دوسرا پارٹ ٹو ہے تو اس طرح ان کا دور جو ہے وہ مشہور ہے فتوحات کے لیے اس میں سندھی فتح ہوا اور اسی طرح وسطی ایشیا کے علاقے فتح ہوا ہے سپین فتح ہوا بڑی تعمیرات بھی ہوئیں دمشق کے اندر بہت بہت بڑی مسجد بھی انہوں نے بنائی اور اسی طریقے سے مسجد نبوی جو تھی اس میں بھی توسیع کے گئی اور ہانہ کعبہ کے اندر بھی انہوں نے تعمیرات کی اور جگہ جگہ لگر ہانے بھی کھولے وظیفے بھی مقرر کیے اور ان کا دور جو تھا وہ بنو مئیہ کا سنہری دور کہلاتا ہے تو اب اس کے بعد ہم سلمان بن عبد الملک کے بارے میں پڑھیں گے اس کی وفات کے بعد وہ خلیفہ بنتے ہیں تو آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہے